کل اسلام آباد کے اندر جا کر میں راجعہ سکندر کے خلاف ریفرنس فائل کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے ممبران کے گھروں میں ویڈیو کیمرے لگائے ججوں کے گھروں پر کیمرے لگائے بار اسوسییشن خریدی جا رہی ہے ملک کے پیسے سے ہماری افواج کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے مشرقی پاکستان کا سانہ کر کے ہماری افواج کو بدنام کیا آج بھی وہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے دیکھ لیں کہ جب ریاست کا ایک ادارہ فارم 47 جیلی کے ذریعے جیلی وزیر اعظم اور جیلی صدر بنا کر ملک کے اوپر ان قانونی مجرموں کو ان مشہور مجرموں کو جب ملک کے اوپر مسلط کریں تو ملک کی حالت یہی ہوتی ہے آج میڈیا کے لوگ اٹھایا جا رہے ہیں اغوا کیا جا رہے ہیں ان کو بے لباس کیا جا رہا ہے ملک چھوڑنے پر مجبور ہے اس لیے کہ آج وہ اپنی آواز بن کر اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان ساری ہستیوں کو جنہوں نے پچھلے کم از کم دو ڈائی سال سے یہ ساری تکالیف اٹھائی ہے اپنی ان بچیوں کو اپنے ان بزرگوں کو اپنے ان بھائیوں کو جو جیلوں کے اندر ہیں اور خاص کر عمران خان اور بشرا بی بی یہ ملک کی آزادی کی جنگلہ رہے ہیں اس لیے ہمیں ادادتوں سے کوئی ریایت نہیں مر رہی اس لیے مان سرہ سے کبھی لاہور کبھی فیصل آباد کبھی اسلام آباد کبھی کہاں کہاں جو جیری کیسے ہیں اس کے اندر میں چھتر سال کی اس عمر کے اندر بھی جو ہے جا رہا ہوں میں وقالہ کو پاکستان کے آئی ایل ایف کے اور سارے وقالہ کو بلا تفریق سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے نظام کو ننگا کر دیا ہے آج بار ایسوسیشن خریدی جا رہی ہے ملک کے پیسے سے کسانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے غریب کی مہنگائی کی صورتحال دیکھیں تنخوادار کی صورتحال دیکھیں دو وقت کی روٹی ان کے موسے لے چکے ہیں پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے ہماری افواج کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان چند لوگوں سے کس کا ایجنڈا ہے اس لیے کہ میرے لیڈر نے اور میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کا وجود ہماری افواج سے منصوب ہے منسلک ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے آج ہر گھر کے اندر لوگ ان کو بددوا دے رہے ہیں کس کا ایجنڈا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی افواج کو بدنام کیا جا رہا ہے آج وہ وردی لگا کر کسی کسی جگہ بھی پبلک کے اندر جانے کے قابل نہیں ہے علاقے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا جس طرح یخجہ خان ایک نے مشرقی پاکستان کا سانہ کر کے ہماری فواج کو بدنام کیا آج بھی وہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے میں کہنا چاہتا ہوں عدالت کے ججوں سے کہ ہم سب کو اس پر شرم کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ممبران کے گھروں میں ویڈیو کیمرے لگائے ججوں کے گھروں پر کیمرے لگائے لوگوں کو ان فورس اغوا کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی کل اسلام آباد کے اندر جا کر میں راجعہ سکندر کے خلاف ریفرنس فائل کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے آرٹیکل ستھ کی خلاف ورزی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا وہ میرے ہاتھ سے غلطی سے بڑھتی ہوا تھا جب میں پارلیمانی عبور کا وزیر تھا اس کمیٹی کا ممبر تھا اور میں نادم ہوا اپنی قوم کے سامنے کہ ایسے شخص کو اور تمام الیکشن کے ممبران کو کیوں ہم نے اس وقت چنا لیکن انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی راہ پہ عمران خان اس کے ساتھی اور وہ سارے مقلہ جو ان کے مقدمیں لڑ رہے ہیں ان کو میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کل میں پنجاب کی اسمبلی کے جو بو کرتال کرنے والے تھے علامتی بو کرتال ان کو سلام پیش کرتا ہوں کل میں گیا ان کے پاس میں اپنی ان بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی چادریں ان کے سروں سے نوچی گئی ہیں لیکن آفرید وہ اپنی قوم کے ساتھ غیرت کے ساتھ کھڑی ہیں دیکھو اگر گرانا ہے تو آ کر مجھ کو گراؤ عمران خان بہت بڑا نام ہے اور صدیوں میں ایک ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس سے آپ کوئی اچھا کام کروائیں اس کا نام اس وقت دنیا کے اندر بول رہا ہے ہر دل کے اوپر روشن ہے اس لیے عمران خان کو ناجائز جیلوں کے اندر رکھنا بشرا بی بی کو جیلوں کے اندر رکھنا قانون اور انصاف کا گلہ گھونٹنا ہے میرے اس بہادر لیٹر سے جو پاکستان کے عوام کے دلوں پہ پھر میں کہتا ہوں کہ حکومت کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کے نام سے فائدہ اٹھاؤ اس کے اعتماد سے فائدہ اس کی بہادری سے فائدہ اٹھاؤ اور میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس کو رہا کرو اس لیے کہ پاکستان معاشی سماجی طور پر ڈوب رہا ہے اس کشتی کو ڈوبتی و کشتی کو بچانے کے لیے عمران خان کو باعزت جیل سے باہر کرنا یہ آپ پر فرض آید ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی حق اور انصاف کی جیت ہوگی اور عمران خان سمروڑ ہو کر اپنے پاکستان کے عوام کے درمیان میں پھر انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوگا بہت شکریہ